اللہو 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 مقام مصطفیٰ قرآن سامت سے یعنی قرآن کریم سے تو قرآن کریم میں پیغمبر کا نام چار مرتبہ آیا لفظ محمد اور ایک مرتبہ آیا لفظ احمدی سے غور فرمائیں مگر مجھے پورے قرآن میں آپ دکھائیے یا محمد کہیں ہو یہ جو لفظ یا ہے جیسے شارجہ جو مومنین ہیں وہ تو ماشاءاللہ پہچانی لیں گے کہ جب بھی آپ کسی کو آواز دیتے ہیں تو اردو میں کہا جاتا اے لیکن جب عربی میں بولا جاتا ہے تو بولا جاتا ہے یا مطعی یا ناصر یا منصور یا علی یہ یا کے ساتھ بولا جاتا ہے تو یا کا مطلب ہوتا اے آپ پورے قرآن مجید میں یا محمد دکھا دیجئے پڑھ لیجئے سنو سے لے کے آخر تک قرآن پڑھئے مگر آپ کو یا محمد ملنے والا نہیں ہے اسی طرح پورے قرآن میں یا احمد ملنے والا نہیں ہے نہ یا محمد ملنے والا ہے اور نہ یا زور سے بولی ہے نہ یا محمد اور نہ یا یہ ملنے والا آپ کو نہیں ہے لیکن آئیے میں تھوڑا سا قرآن مجید کی سیر کراؤں پروردگار کیا تیری سنت ہے کہ تُو نبیوں کو نام کے ساتھ نہیں پکارتا تو اگر تُو نبیوں کو نام کے ساتھ نہیں پکارتا تو یہ بھی اچھا لگے گا کہ تُو نے یا محمد نہیں کہا لیکن جب ہم قرآن مجید کا متعلیہ کرتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس میں معاملہ الٹا نظر آتا ہے ہم نے دیکھا اللہ کے سب سے پہلے نبی کو جن کا نام جناب آدم ہے ان کے لئے ہم نے قرآن مجید میں پڑھنا شروع کیا تو قرآن مجید میں ہموں کو ملا یا آدمو اسکن انت وزوجوکا الجنہ اے آدم اے آدم یا آدم اے آدم تم اور تمہاری بیگم جنت میں سکونت اختیار کرو تو نبی آدم کو پکارا یا آدم کہکے یا نوحو اہبت بسلام ان آمنین اے نوح کشتی سے امن کے ساتھ اتریے تو یہاں بھی نوح کو یا نوح کے ساتھ پکارا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا تو ابراہیم کو یا ابراہیم کہکے پکارا یا موسیٰ انی ان اللہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں موسیٰ کو یا موسیٰ کہکے پکارا یا عیسیٰ انی متوفیقار ورافعو کا علیہ ہم تجھے اٹھانے والے ہیں ہم تجھے اپنے پاس بلانے والے ہیں ہم تجھے بلندی عطا کرنے والے ہیں یا عیسیٰ کہکے پکارا یا یحیٰ خوزیل کتاب بقوہ اے یحیٰ یا یحیٰ کہکے پکارا کہیں یا عیسیٰ کہیں یا موسیٰ کہیں یا آدم کہیں یا ابراہیم کہیں یا نو کہیں یا یوسف ہر جگہ قرآن مجید میں آپ کو ملے گا کہ اللہ نے نبیوں کو پکارا نام کے ساتھ مگر پورا قرآن مجید پڑھ لیجئے آپ کو نہ یا محمد ملنے والا ہے آپ کو نہ یا احمد ملنے والا ہے یہ قرآن مجید سبق دینا چاہتا ہے اما جس کا معبود اپنے نبی کا اتنا احترام کرے ایک سلاوات بھیجے محمد اور آل محمد یعنی کتنا احترام کر رہا ہے پروردگار جس کے بندے ہیں وہ احترام کر رہا ہے یا محمد کہہ کے نہیں پکارا تو جب خدا یا محمد کہہ کے نہ پکارے تو مسلمان کو یا محمد کہہ کے پکارنے کا کوئی حق یہ قرآن مجید ہے یا کوئی روایت نہیں ہے یا کوئی واقعہ نہیں ہے یا کوئی ڈکشنری نہیں ہے یا یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے یہ تو قرآن مجید ہے کہ جس میں یا محمد آپ کو کہیں ملنے والا نہیں ہے اب آپ کہیں گے نہیں نبی کو یا کے ساتھ ہی نہیں پکارا نہیں پکارا مگر نام کے ساتھ نہیں آئیے جب آدم کی بات آئی ہے اے آدم اے نو اے ابراہیم اے موسیٰ اے عیسیٰ اور جب ہمارے سرکار کی بات آئی یا ایہ الرسول بلغ یا ایہ النبی جاہد الکفار والمنافقین تاہا یاسین یا ایہ المدسر یا ایہ المزمل نبیوں کو پکارتا ہے نام کے ساتھ پیارے نبی کو پکارتا ہے علقاب کے ساتھ ایک صلوات بھیج دیں محمد ورآل محمد ورآل تاہا اے میرے پاک و پاکیزہ نبی یاسین اے میرے سید و سردار اما جب خدا بھی سردار کہہ کے پکارے تو غلاموں کی کیا حیثیت رہ گئی ہے یاسین تاہا بعد میں ارشاد ہوتا ہے یا ایہ المزمل اے چادر اڑھنے والے یا ایہ المدسر اے کملی اڑھنے والے اور ماشاءاللہ ہمارے ہمارے مسلمان بھائی نات بڑی پڑھتے ہیں پڑھنی چاہیے نات نبی یعنی نبی کی تعریف کرنی چاہیے سہر میں دیکھئے افطار میں دیکھئے رمضان المبارک میں دیکھئے میرے سرکار کی نات پہ نات پڑھی جا رہی ہے تعریف پہ تعریف ہو رہی ہے ذکر نبی ہو رہا ہے مگر آپ دیکھئے قرآن مجید کس طرح ذکر کر رہا ہے اپنے پیارے نبی کا اپنے پیارے رسول کا یا یحلم الزمل اے چادر اڑھنے والے اما یہ چادر کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے اے کملی اڑھنے والے اس کملی کی کیا ضرورت ہے عزیزوں جب آپ کسی میٹنگ میں کسی مجمع میں جاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ اس کے لباس پہ نظر رکھیں لیکن اگر سامنے والا آپ کا محبوب ہو سامنے والا آپ کا معشوق ہو سامنے والے سے آپ بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے ہو تو علامہ طالب جوہری نے ایک نکتہ اپنی تفسیر میں بھی اور اس میں بڑا عجیب و غریب لکھا ذرا آپ اس پہ توجہ فرمائیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر آدمی کے لباس پہ آپ نظر نہیں رکھتے لیکن اگر محبوب ہے تو ہر چیز پہ آپ اس کی نظر رکھیں گے کہاں بیٹھا ہے اس پہ بھی نظر ہے کہاں جا رہا ہے اس پہ بھی نظر ہے کون سی چیز اس سے منصوب ہے اس پہ بھی نظر ہے لباس کون سا پہن رکھا ہے اس پہ بھی نظر ہے کہتے ہیں یہ یا ایوہ المدصر خالی چادر کا تذکرہ نہیں ہے اللہ کی شدت محبت ہے میں توجہ جاتا ہوں یہ اللہ کی شدت محبت ہے اپنے پیارے نبی سے کہ اے چادر والے اے کملی والے اب ایک جملہ یہاں تک علامہ کہتا ہے اب میرا جملہ آپ یہاں سے میری تحقیق بھی سن لیجئے اے چادر والے اے کملی والے پروردگار تُو نے چادر اور کملی کا تذکرہ کیوں کیا کہا جب مسلمان تاریخ پڑھے گا تو اس چادر کی ضرور تحقیق کرے گا کہ وہ چادر تھی کون سی جب مسلمان کملی کا تذکرہ سنے گا تو کملی کی تحقیق ضرور کرے گا اب جو ہم نے تاریخ میں دیکھا تو چادر بیٹی نے دی ہے کملی ماں نے دی ہے بڑھا بڑھا